نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائناس سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائناس سب کو صحت منتان دروس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کی حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے روح عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج سفر المظفر کی نو تاریخ اور جمعیرات کا دن ہے خاص جمعیرات آگئی ہے جس کو دولت کی پاورفل مجرب جمعیرات کہا جاتا ہے اس دن جو میں آپ لوگ کو لیے وظیفہ لے کر آئیوں یا لطیفو یا رضا کوکہ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے بہت ہی خاص پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آج کے دن سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت جیسے ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے گا اور فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے اور جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو اس وظیفہ کو ضرور پڑھئے گا اور پڑھ کر اپنی زندگی کو بدل لیجئے گا اور رب کائنات کے غیبی خزانوں سے رب کائنات آپ کی دولت اتنی عطا فرمائے گا اتنی عطا فرمائے گا آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ملی گی آپ کی جو زندگی میں حاجات پوری نہیں ہوئی وہ آج اس وظیفہ کو پڑھتے ہی رب کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے آپ کی مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا آپ اس وظیفہ کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی پریشانی مفلسی غریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں یا آپ کی اولاد نہ فرمانے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں یا آپ نے کسی کو اپنی قیمتی چیز دیوئے واپس نہیں کر رہا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں ہے آپ کے پاس اچھی جوب نہیں جوب لینے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بہلا کاروبار چلتا اچانک سے بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر جادو ٹونا بندش نظر réponse کچھ بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انم العمال بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس کا فعل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رہے کہ پکتہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمان رکھے گا پھر اس وظیفے کو کیجئے گا اور وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا جائے کہ ہم یہ عمل کر رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑے اور ہمیں کامیہ بھی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیہ ملتی ہے آپ نے صرف عمل کرنا اس کا پھل اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدر سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فائیہ کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ علیہ عزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں ایسے موجزی عطا فرمائے گا کہ آپ خود دے کر حیران رہ جائیں گے آپ کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اس کے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اگر آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجو جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں مستحارہ کروانا چاہتے ہو کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو کسی کام کے لئے وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو محفلے ملادن نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر ووئیس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنے یا مائم مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر ووئیس کال کر کہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک اکرم ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفہ کی بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفہ کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکت کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جو رہا وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو آپ نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کام یا بھی نہیں ملتی اس لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کو وظیفہ بتارے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفس مدرسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنے کا وظیفہ کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہاں وظیفہ کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیاں بھی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکے جب عمل پڑھنے کے لیے آپ بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سب ہی درود پاک پڑھ سکتے مگر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا لطیفو یا رزاہو 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 اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر سات ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پھر سات ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو اس کو آپ نے تین مرتبہ ٹری ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیگت کر لینی ہے جس کے لئے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا لطیفو یا رزاقو اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پھر ساتھی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو اس کو آپ نے تین مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لی اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اکدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی ہے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے بیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اور اس میں مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی